سائنس پر مقدمہ نمبر ایک عموماً سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کی ضد کردانہ جاتا ہے کچھ ایسا تاثر دیا جاتا ہے جس کسی نے سائنس کی طرف دھیان کیا وہ مذہب سے گیا جس کی وجہ سے ایسے معاشرے جس میں مذہب سے بہت عقیدت پائی جاتی ہے وہ سائنس سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں اس ویڈیو سیریز کا مقصد اس مغالطے کو ختم کرنا ہے کہ سائنس ہمیں مذہب سے دور لے کر جاتی ہے سائنس کی نوعیت کا جائزہ لیتے ہیں وہے ان اصولوں کو وضع کرنا ہے کہ کیا سائنس یا کسی اور علم میں اتنی وسط ہے کہ وہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی دلیل آسکے اس سیریز میں زیادہ تر ریفرنسز سائنس دانوں کی تقاریر اور تحریروں سے لیے گئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے آج زیادہ تر سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری کائنات مسلسل پھیر رہی ہے اور اگر اس پھیلاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم وقت میں پیچھے جائیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ ماضی میں کائنات کا آغاز ضرور ہوا ہوگا کیونکہ پھیلتی ہوئی چیز کو فاسٹ ریوائنڈ کریں تو وہ سکڑتی جاتی ہے حتیٰ کہ سپیس ٹائم انرجی میٹر ایک نکتے میں سمو جاتے ہیں اس نکتے سے پیچھے نہ تو سپیس ہوتی ہے نہ ہی ٹائم نہ زمان اور نہ ہی مکان یہ وہ لمحہ تھا جب اس نکتے میں ایک دھماکہ ہوا اور زمان اور مکان نے چنم لیا وقت بنا اور سپیس بنی ایسا ہی ماننا ایک بہت مشہور سائنستان کا ہے جن کا نام ہے سٹیفن ہاکنگز ہاکنگز نے اپنی کتاب میں خدا کو نام ماننے کی ایک دلیل کچھ یوں دی ہے کہ بگ وینگ یعنی بڑے دھماکے سے پہلے ہماری کائنات میں نہ تو سپیس تھی اور نہ ہی ٹائم کا وجود تھا ہاکنگز کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس دھماکے کی بدالت وقت سامنے آیا اور اس ہی وقت کائنات کی برت ہوئی پیدائش ہوئی اس لئے خدا کے پاس ذرا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ کائنات کو بنا سکے کیونکہ کائنات کے بنانے کے ساتھ ہی تو وقت نے جنم لیا اور اس سے پہلے وقت موجود نہیں تھا تو پھر خدا کے پاس اس دھماکے سے پہلے وقت کہاں تھا کہ وہ کچھ کر سکے وہ کائنات کی ابتدا کر سکے اس لئے یہ کہنا کہ خدا نے کائنات کو بنایا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا مشاو کاکو بہت مشہور امریکی فیزکستان ہیں انہیں سٹرنگ تھیری کے بانیوں میں سے مانا جاتا ہے وہ ایک ایسی ایکویشن کی تلاش میں ہیں جو کہ قدرت کے ہر عمل کو بیان کرے جسے گوڈز ایکویشن کہا جاتا ہے تہاں ابھی تک وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے لیکن ان کی محنت جاری ہے کاکو نے ایک ٹی وی شوپ میں کہا کہ ہاکنگز کا یہ دعویٰ کہ کائنات خدا نے نہیں بنائی بلکل غلط کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری تھیوری آف ریلیٹیویٹی دو جگہوں پر بلکل مفلوج ہو جاتی ہے پہلی بلیک ہول کے اندر اور دوسری بگ بینک کے بعد اس بات کو عموماً تمام سائنس دان مانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر جب بھی وہ کیلکولیشنز کرتے ہیں تو انہیں سنگولیریٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بگ بینک کے لمحے کو جانچنے کے لیے یہ تھیوری ناکافی ہے اور اس بات کا ادراک آئنسٹائن کو بھی تھا اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تیس برس ایک ایسی تھیوری کی تلاش میں لگائے جو کہ مکام اور زمان کے ہر حصے کو بیان کر سکے جسے تھیوری آف ایوری تنگ کہا جاتا ہے کاکو کے نزدیک سٹرنگ تھیوری ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ ہماری کائنار ایک بلبلے کی طرح ہے جس کی سطح پر ہم بستے ہیں اور یہ بلبلہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہا ہے مگر سٹرنگ تھیوری اس سے بھی آگے ایک قدم لیتی ہے اور ملٹی ورس کا کانسپٹ پیش کرتی ہے اس کے مطابق اس طرح کے اور بلبلے بھی ہیں جو بنتے اور پھوٹتے رہتے ہیں ہر بلبلے میں ایک کائنات موجود ہے جس کے اپنے نیچرل لاز ہیں اس کی اپنی فیزکس ہے اس کی اپنی بائیلوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات جیسی بہت سی کائناتیں موجود ہیں اور ان میں سے کئی کائناتیں عمر میں ہماری کائنات سے بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی بھی ہوں گی یہ تمام کائناتیں بھی بگ بینک سے اپنے اپنے بگ بینک سے سٹارٹ ہوئیں ان میں ٹائم اور سپیس دونوں موجود ہیں تو پھر خدا کے پاس ورس کی قلت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کاکو نے یہ بھی کہا کہ ان کی تھیری یعنی کہ ملٹی ورس ہائپوتیسز کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سپیس میں آلات بھی بھیجے جا رہے ہیں جو ان سکلی رہروں کو جانچیں گے کیا یہ ہماری کائنات کے بگ بینک سے آ رہی ہیں ہماری کائنات کے بگ بینک سے جو لہریں نکلی وہ آج تک ہمارے سپیس ٹائم میں محفوظ ہیں جو آلات ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے انہیں گریویٹیشنل ڈیٹیکٹرز کہا جاتا ہے جو کہ سپیس میں بھیجے جائیں گے کاکو کو امید ہے کہ ان آلات کو نہ صرف اپنی کائنات کے سگنیچرز ملیں گے سکلی لہریں ملیں گی گریویٹیشنل ویوز ملیں گی بلکہ ساتھ والی کائناتوں کے بگ بینک کے سگنیلز بھی ان کو نظر آئیں گے گویا کہ وہ بہت کمزور ہوں گے لیکن یہ ایویڈنس ہوگا جو کاکو نے کہا کائناتی بلبلے بنتے اور پھوٹتے رہتے ہیں اور سٹرنگ تھیری بتاتی ہے کہ ساری کائناتیں کسی ٹوکری میں پھیر رہی ہیں یہ ٹوکری 11 ڈیمیشنل ہائپر سپیس ہے اس مباحثے سے پتا چلتا ہے کہ کیسے دو چوٹی کے سائنستان اپنی اپنی جگہ اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ہی اوزار کا استعمال کر رہے ہیں جسے سائنس کہا جاتا ہے ایک خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس مثال سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سائنس خود غیر جانبدار اوزار ہے البتہ اس کا کماندار اچھا یا برا ہو سکتا ہے کہیں اس سائنس کا استعمال کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے ویکسین بنائی جا رہی ہیں لیکن پھر دوسری جانب اسی سائنس کا استعمال کرتے ہوئے مظلوموں پر بم بھی گرائے جا رہی ہیں اوزار کا استعمال کاریگر پر منحصر ہے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کاریگر بنیے اور اوزار کا استعمال کیجئے آپ اوزار کا استعمال کر کے اپنا بھلا کر سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہتری لاسکتے ہیں اس مقدمے میں سائنس بے قصور ہے خدا رہا سائنس پر رحم کیجئے اور اسے اپنائیے موسیقی